موسیقی سلام علیکم آج کا مہندی کی ڈیزائن والا ولوگ سٹارڈ ہو رہا ہے تو کیسے ہیں سب آپ لوگ انشاءاللہ اچھے سے مزے میں اور ہیپی شیپی ہوں گے تو ناظرین یہ ہے سٹکر مہندی اور یہ آپ کو ہر جگہ مل جائے گی شاپنگ مال میں یا دکانوں میں یہ آسانی سے آپ کو مل جائے گی اور یہ اس کی پرائز ہے 15 درم اور جیسے کہ ابھی کورونا وائرس پھیلا ہوا ہے تو ہمیں بیٹو پارلر تھوڑا آوائٹ کرنا چاہیے اور یہ سٹکر مہندی آپ اپنے گھر میں آسانی سے آپ لگا سکتے ہو بہت ہی آسان ہے بہت ہی ایزی ہے اور میں تو ہمیشہ یہ ہی لگاتی ہوں تو سوچیں چلو آپ لوگ سے بھی شیئر کرلو اور ماشاءاللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے تو مہندی لگانا تو سنت ہے تو جتنا ہو سکے اپنے ہاتھوں کو سادھا نہ رکھیں اور مہندی اپنے ہاتھوں میں ضرور ضرور لگا ہے کیونکہ مہندی لگانا سنت ہے تو اسی لئے اپنے ہاتھ بلکل کھالی نہ رکھے اور مہندی ضرور لگا ہے رمضان میں اور اب یہاں پر میں کیا کروں گی یہ سارے کٹنگ کرلوں گی اس طریقے سے کیونکہ کٹنگ سے کیا ہوتا ہے کہ بڑی آسانی سے اپنے ہاتھ میں چپک جائے گا یہ سٹکر تو دیکھئے اس طریقے سے میں نے کٹنگ کر لی ہوں کٹنگ کرنے سے کیا ہے کہ آپ کو آسانی ہو جائے گی اپنے ہاتھ پہ چپکانے کے لیے تو بس اسی طریقے سے ہم سارے سٹکر جو مہندی ہے اسے ہم اس طریقے سے کٹنگ کر کے پہلا رکھ لیں گے سٹیپ کا اور سامنے ہی ڈیزین رکھنا تاکہ ہم غلطی نہ کر بیٹھیں تو دیکھئے آپ اس طریقے سے بھی لگا سکتے ہیں آگے کی سیٹ کے اوپر یا آپ پیچھے کی طرف سے بھی لگا سکتے ہیں میں لگاؤں گی پیچھے کے طرف سے اور دیکھئے یہ اس کے تین لیئر ہوتی ہے ایک یست اس طریقے کی ہوتی ہے یہ تاکہ آپ اسے آہستہ آہستہ سے نکالیں اور بعد میں جب آپ چپکاؤ گے تو اس کی ایک اور لیئر جو ہے وہ آخری جو ہم اسے نکالیں گے اور اس کے اوپر ہم مہندی بھر دیں گے تو آپ جب بھی نکالیں تو اسے آہستہ آہستہ سے نکالنا یہ تو دیکھئے اس طریقے سے آپ اپنے انگلیوں کی مدد سے آپ اس اسٹیکر کو اچھے سے چپکا دیں کیونکہ یہ اس کا اسٹیکر اگر آپ چپکاؤ گے پھر نکالو گے چپکاؤ گے نکالو گے تو اس کا اسٹیکر خراب ہو جائے گا تو اسی لیے ایک ہی دفعہ برابر سے رکھیں اور اسے اس طریقے سے اچھے سے دبا کے اور چٹکا دیں تو دیکھئے اس کی جو لاسٹ جو لیئر تھی بائٹ والی اب وہ میں نکال رہی ہوں تو اسے بھی بہت احتیاس سے نکال لیے گا نہیں تو پھر یہ اس کی جو ڈیزائن ہے وہ خراب ہو جائے گی تو دیکھئے اس طریقے سے اب یہاں نکال لیں اور اب باری آتی ہے اس پہ مہندی بھرنے کی تو بس برابر سے جہاں جہاں جگہ خالی ہے آپ کون کی مدد سے اسے پوری طریقے سے پھیلا دیں تو دیکھئے ماشاءاللہ میں نے پورے سٹکر اپنے ہاتھ پہ اس طریقے سے لگا دی ہوں اور کتہ خوبصورت لگ رہا ہے تو یہاں پر ٹوپی کی بھی ضرورت پڑے گی اگر آپ کو ٹوپی لگانا ہو تو پہلے ہم پورا ڈیزائن اس کا بھر دیں گے اور اس کے بعد ہم ٹوپی لگانا شروع کریں گے تو ابھی فیلحال ہم اس طریقے سے بھرتے جائیں گے پوری طریقے سے مہندی کو کہ آپ بس کوئی بھی جگہ خالی نہ رہے تو پہلے آپ ایک ہاتھ میں لگا لو اور ٹوپی وغیرہ لگا لو اور کیونکہ یہ مہندی بہت جلدی سک جاتی ہے آدھے گھنٹے میں یہ مہندی جلدی سک جائے گی تو بس پہلا ہاتھ ہو جائے گا تو پھر آپ اس کا سٹکر نکال لیں اور بعد میں پھر دوسرے ہاتھ پہ لگانا شروع کر دیں تو دیکھیں کتنے آسانی سے میری یہ فرس کلاس ڈیزین لگ گئی ہے اور یہاں پر میں ٹوپی لگائے نہیں ہوں اسے میں لاسٹ میں لگاؤں گی تاکہ پورا لیول آ جائے ٹوپیوں کا دیکھیں ماشاءاللہ کتنے جھٹ پٹی یہ مہندی لگ گئی ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ ابھی مہندی بلکل سوک گئی ہے تو ہم اس طریقے سے یہ نکال لیں گے سٹکر اور دیکھیں فٹا فٹ کتنا اچھے سے ہمارے مہندی کی ڈیزین لگ گئی ہے اس میں کوئی جھنجٹ نہیں ہے بس سٹکر کاٹیں اور چپکائیں اور لگا دیں اور بعد میں کو ان کے مدد سے آپ اس طریقے سے پھیلا دیں کتنے جھٹ پڑ مہندی لگ جاتی ہے یہ گھر میں ہی اور ایزی لی لگ جاتی ہے اور پیسے کی بھی بچت ہو جاتی ہے ساتھ ساتھ تو دیکھیں کتنا اچھا کلر آ گیا ہے اب میں اس پہ لگاؤں گی وکس کیا ہوتا ہے کلر اور اچھا کھل کے آتا ہے تو بس ایک آدھا گھنٹہ بھی میں وکس لگا کے رکھوں گی اور پھر جاؤں گی افتاری کی تیاری کروں گی اور کھانا وغیرہ بھی بنانا ہے اور افتاری کی تیاری بھی کرنا ہے تو چلو ملتی ہوں افتاری پہ انشاءاللہ تو الحمدللہ الحمدللہ رمضان کا دوسرا روزہ بھی ہو گیا ہے بس ابھی کچھ منٹ باقی ہے آزان ہونے کے لیے اور ہم لوگ دعا مانگ رہے ہیں اور زیادہ میں نے کچھ نہیں بنائی ہوں بس چکن بریانی بنائی ہوں اور حزبن نے حریص لے کے آئے ہے اور دیکھیں ماشا کتنا اچھا کلر آیا ہے میرے ہاتھ پہ اور بس یہاں پہ میں نے روحوظہ بھی بنائی ہوں اور بس الحمدللہ ابھی ہم لوگ افتاری کریں گے تو آئیے آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ افتاری کیجئے تو چلیے دوستو آج کا ولوگ بس یہی تک کا ہے انشاءاللہ میں پھر ملوں گی اپنے نئے اور انٹرنسٹرک ولوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھئے اور دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے اور اگر میرا یہ ولوگ آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھنا اپنا بہت بہت خیال رکھنا اللہ حافظ ٹیک کیر بائے بائے گوڈ نائٹ ما سلام علی اللقاء موسیقی